اسلام علیکم ویو بورڈز امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے عید کا سیزن ہے تو سبھی کے گھروں میں مختلف قسم کے گوشت اویلیبل ہوں گے مٹن کا بھی بیف کا بھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو کچھ آسان اور جلدی بن جانے والے ڈیس سکھاؤں تو یہ ہم آج بنا رہے ہیں شنواری مٹن کڑاہی آپ چاہیں تو اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مٹن بیف میں یہ زیادہ اچھی بنتی ہے اس کا جو اروما ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو اس کے انگریڈینز بہت آسان ہیں تو آئیے اس کے انگریڈینز دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینز میں سب سے پہلے جو ہے میں نے مٹن لے لیا یہ ون کیجی مٹن ہے اور اس کو میں نے ٹو اونینز ایڈ کر کے میں نے اس کو نانٹی فائف پرسنٹ اس کو میں نے بائل کر لیا اور اس کے ساتھ یہ پین بڑے ٹومیٹوز ہیں جس کو میں نے چھلکہ اتار کے تو بھائی کٹ لیا اور اس کے ساتھ یخنی ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ہاف تی سپون بلیک پیپر ہے یہ کرش چلیز ہیں ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور یہ تین چھار ہری مرچی میں نے کٹ لیا یہ سوخا دنیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا اور ون ٹیبل سپون اور یہ 1.5 ٹیبل سپون گرم مسائلہ ہے اور اس کے ساتھ یہ 1.5 کپ آئل ہے اور 4 ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ہے اس کے لئے بس یہ ہی تھوڑی سی اشیاں چاہیے جو کہ گھر پر ہی اویلی بھول ہوتی ہیں تو آئیے اس کو ہم بنانا آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک کھلا سا برتن میں نے لے لیا آئل ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے گرم جیسے ہی آئل ہوا ہے تو میں نے اس کے اندر مٹن ایڈ کر دیا فل فلیم ہم نے رکھنی ہے اور چار منٹ تین سے چار منٹ اس کو ہم نے بھون لینا ہے تاکہ جو یہ ہمارا مٹن ہے اس کے اوپر ایک گولڈن کلر آجا اور اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے وہ درائے ہو جائے فل فلیم کے اوپر ہم اس کو تین چار منٹ پکا لیں گے مٹن کو پکتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم مسائلہ ایڈ کر لیں گے یہ کرس چیلیز جو ہیں یہ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے کالی مرچ سوکھا دھنیا ہری مرچ اور سولٹ سولٹ آباد میں پھر سے چیک کر سکتے ہیں اور گرم مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا جنجرگارلی کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کو ہم اچھی طرح سے اب بھون لیں گے اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار اس کے اندر سے ابھی خوشبو آنا شروع ہوئی ہے ابھی صرف سٹارٹنگ ہے تو اب میں اس کے اندر ساتھ ہی میں نے ٹومیٹوز ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم لوگ ڈھک کر پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ ٹومیٹوز جو ہیں وہ اپنا پانی وہ بھی چھوڑ دیں تو اس کے بعد پھر ہم جتنا پانی یوز کرنا ہوگا ہمیں وہ یخنی جو ہم نے اس مٹن کے نکالی تھی تو وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے فلیم سلو ہو گئی ہے یہ ٹومیٹوز نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر میں ہاف کپ جو ہے یہ یخنی ایڈ کر رہی ہوں جو کہ اسی کی نکلی تھی تو اب میں اس کو اچھی طرح سے ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ پکاؤں گی تاکہ یہ ٹومیٹوز اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اگر آپ چاہیں اس کے اندر شوربہ رکھنا یا اس کو تھوڑا سا گریوی والا کرنا تو آپ یخنی بعد میں اور ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو پکتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں ، اور ٹومیٹوز جو ہے ہماری اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اگر تو آپ چھلکہ اتار کے نہیں ڈالیں گے ٹومیٹوز تو وہ آپ کے ٹومیٹوز چھل کے اس کے اندر نظر آئیں گے تو اس لئے ٹومیٹوز چھلکہ اتار کر رہی ڈالیں تو یہ دیکھیں ٹومیٹوز ہمارے سوفٹ اچھی طرح سے ہو گئی ہیں فل فلیم کر کے اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ ٹومیٹوز اندر گھول جائیں اچھی طرح سے شنواری کراہی آلموسٹ ہماری جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کے اندر پانی رہ گیا ہے تو پانی میں اس کا ڈرائی کر رہی ہوں پان سے سات منٹ ہی لگیں گے اس کو جو ہے بننے میں اس کا پانی ڈرائی ہونے میں تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیمن جوز ہیڈ کر دیا ہے لیمن جوز چاہیں تو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں ساتھ میں لیمن رکھتے ہیں کوئی کسی نے بعد میں یوز کرنا ہو تو وہ بعد میں یوز کر لیں تو یہ اب فل فلیم کے اوپر ہم اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے یہ پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اور شنواری کراہی ہماری بالکل بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ سرف کریں یا پھر نان کے ساتھ سرف کریں وہ آپ کی مرضی ہے گوشت کو بوائل کرنے کے بعد اس کو بنانے میں جو ہے تیس سے پینتیس منٹ لگے ہیں تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے یہ ہماری شنواری کراہی جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت مزیدار بنی ہے اس کو آپ انشاءاللہ ایک دفعہ اگر ٹرائے کریں گے تو آپ کے گھر میں اگر مہمان آئیں گے تو وہ آپ کے فین ہو جائیں گے اتنی مزیدار یہ کراہی بنتی ہے اس کی جو گریوی ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اس میں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور میں اس کو جو ہے روٹی کے ساتھ سرف کروں گی تو آپ چاہیں دو نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ آج کی ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ